اسلام علیکم ڈاکٹر ازوان کنسلٹنٹ پلمنالوجسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اچھا ایک دوست نے بڑا انٹرسٹنگ سا کوئیسٹن کیا کہ کافی ڈاکٹر ہیں سپیشلی چیسٹ کے ڈاکٹر بھی ہیں اور کچھ اور دوسری بیماریوں کے ڈاکٹر جو سٹیرائیڈز بہت زیادہ دیتے ہیں تو کیا سٹیرائیڈ لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے مزرے صحت ہے کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا ٹیک ہے تو آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی چیک اپ کرانے جائیں کسی ایک ایتھنٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں جو بھی آپ کو گلی بزار اور آگے بچھے بیٹھے ہوئے کوئکس ملتے ہیں ان سے بچت کریں سٹیرائیڈز آپ ایک مقدار میں لیں گے تو مسئلہ نہیں کریں گے ایک ڈیوریشن تک لیں گے تو مسئلہ نہیں کریں گے لانگ ٹرم لیں گے ہائی ڈوز میں لیں گے تو دیفنیٹلی مسئلہ کریں گے اور وہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا کہ شوگر بی پی دماغ کی بیماری ڈپریشن مٹاپا ہو جانا اور یہ بہت سی ایسی بیماریاں سٹیرائیڈ جو کرتے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے لیکن ایک اگر آپ جائیں گے نا کہیں پیشنٹس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کو مثال کے طور پر الرجی ہے اب الرجی میں اگر آپ نے فوراں سے ریلیف لینا ہے تو اس میں ذری بات ہے سٹیرائیڈ آپ کو لینے پڑتے ہیں لیکن وہ جائیں گے جی کوئی ایک کے پاس یا کسی ایسی ڈاکٹر کے پاس جو انجیکشن لگائے گا ہائی ڈوز انجیکشن ہوگا اور اس سے فوراں ریلیف بھی آ جائے گا اس پیشنٹ کو اور وہ پیشنٹ کا اعتماد بھی من جائے گا جی فلانے اس کے پاس گیا اور وہ میں ٹھیک ہو گیا سانس میرا ٹھیک ہو گیا چھنگے میری ٹھیک ہو گی یا میری یہ الرجی تھی وہ ٹھیک ہو گی لیکن وہ بہت ہی ٹیمپریرلی ریلیف ہوتا ہے دو سے تین دن میں اس کا اثر ختم ہوگا پھر ہو جائے گا پھر جائیں گے پھر اور اس طرح آپ کو عادت بن جائے گی حالانکہ اس بیماری کا اگر آپ کو مثال کے طور پر الرجی ہے یا دم ہے اس کا علاج اورل یا آئی وی سٹیرائیڈز نہیں ہی ہیں انیشل سٹیجز پہ آپ کے انہیلیشنل سٹیرائیڈز اور انہیلیشنل کچھ اور دوائی ہیں جنہیں ہم لابا یا لاما کہتے ہیں وہ دی جاتی ہیں اور کچھ ہنٹی الرجک میڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں وہ کنٹرول ان سے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ بلکل ٹھیک رہتے ہیں تو آپ کو سٹیرائیڈ کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی اچھا دوسرا کوئیشن وہ کرتا ہے جی کہ آپ انہیلیشنل جتنے بھی دیتے ہیں ان کے اندر بھی سٹیرائیڈ ہوتے ہیں اچھا ان کے سٹیرائیڈز مایکرو گرامز مطلب بہت ہی تھوڑی اماؤٹ میں ہوتے ہیں اتنی تھوڑی اماؤٹ میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو سسٹیمیکلی نقصان نہیں بچاتے اور دوسرا آپ کا روٹ ڈیفائن کرتے ہیں اگر آپ انہیلیشنل کا مطلب ہے کہ جس طرح آپ سگریٹ کی کش لگاتے ہیں اس طرح کر کے انہیلیشنل کرتے ہیں یوز کرتے ہیں تو وہ تو آپ کے لنگز میں جاتا ہے وہاں سے بہت ہی مائنوٹ مطلب نہ ہونے والی مقدار آپ کے پھیپڑوں میں ان سٹیرائیڈز کی جاتی ہے اور وہ صرف لوکل لنگز کی الرجی کو کنٹرول کرتے ہیں بلڈ میں جا کے جو دوسرے سائیڈ افیکٹس ہیں وہ نہیں کرتے لوکل سائیڈ افیکٹس کر سکتے ہیں اگر آپ کی میتھرڈ انہیلر تقنیق کا ٹھیک نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی انہیلر میری والی جو ویڈیوز یوز کرنے کے میں نے ڈالیا وہ ضرور دیکھیں کیونکہ اگر وہ کریں گے اور اورل کیوٹی میں رہے گا تھروٹ میں لے گا وہاں سے بزار پشن ہوگی اور وہ آپ کو تھوڑا بہت نقصان بچا سکتے لیکن اگر آپ لنگز میں صحیح اچھے طریقے سے کرتے ہیں اگر آرے کرتے ہیں تو انہیلیشنل سے نہیں ہوتا میرے کئی پیشنٹس ہیں جو پچیس پچیس سال سے لے رہے ہیں اور ان کو ایک بھی کمپلیکیشن آج تک نہیں ہوئی جو انہیلیشنل تھے لیکن اگر آپ آئی وی لیتے ہیں آئی ایم مطلب پٹھوں میں لگواتے ہیں رکھ کے اندر لگواتے ہیں کوئی سٹیرائیڈ انجیکشن یا اورل گولیاں بہت لمبے عرصے تک لیتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا اور وہ ظاہری بات ہے وہ جتنے بھی سائیڈ فیکٹ ہیں وہ ضرور ہوں گے تو اس میں مین میسج یہ ہی ہے کہ ایک اچھے سے ڈاکٹر سے رجوع کریں ہمیشہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس طرح ایک ساتھ آپ کا دمہ خراب ہو گیا سانس ہی نہیں آ رہا اکسیجن کا مریض ہے تو ان کنڈیشنز میں کچھ عرصے کے لیے آپ سٹیرائیڈز لے سکتے ہیں آئی وی بھی لے سکتے ہیں رگوں میں لگا کے یا پٹھوں میں یا اورل بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ ان کی مقدار تھوڑی ہوگی اور وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوں گے مثال کے دور پر میکسیمم ٹین ڈیز سے اوپر نہیں جائیں گے تو اتنے عرصے میں اگر آپ ٹین ڈیز لے لیں گے تو اسے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آئیں گے ہاں اگر یہ یا آپ ریگولر دو تین چار مینے لیتے رہیں گے تو ظاہری بات ان کے سائیڈ افیکٹس آئیں گے تو یہ سٹیرائیڈز سے اوپر جو اکمیت بنی رہی ہے نا اس کے اوپر میں نے کہا کلیر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جائے کہ نقصان دے ہوتے ہیں اگر لانگ ٹرم میں ہیوی کونٹیٹی میں لیے جائیں اور اگر آپ شورٹرم کے لیے لیے لیتے ہیں لو کونٹیٹی میں لیتے ہیں ڈوز کم لیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد بند کر دیتے ہیں تو اس کے اتنے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے کوئی ٹیمپریلی میدے پہ اثر اور وہ یہ تھوڑی بہت چیزیں آ سکتے ہیں لیکن کوئی لانگ لاسٹنگ والے جس طرح شور بی پی اور ایسے جن کا علاج آپ کو بانوے کرانا پر وہ نہیں ہوتا بہت شکریہ